ہیلو ایوریون میرا نام شوانگ ہے اور آج ہم بات کرنے والے ایک نئے بزنس آئیڈیا کے بارے میں یہ بزنس ہے ملک ڈیری کا بزنس اس بزنس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ ڈیری فرم ہوتا کیا ہے بیسکلی جو ڈیری فرم ہوتا ہے وہ پشک پالن سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کی گائے بھائز بکری ایسے جانور کو ہم لوگ پال کر جن کے دودھ کو نکال کر ہم لوگ اس کا بیپار کرتے ہیں انہی کو ہم لوگ ڈیری کہتے ہیں تو ڈیری بزنس موڈل ہوتا کیا ہے دیکھو ڈیری بزنس موڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم لوگ دودھ سے بنے ہر وہ پروڈکٹ کو ہم لوگ سیل کرتے ہیں جیسے کی دودھ پنیر مٹھا دہی یہ سبھی آئیٹم ہم لوگ ڈیری کے پروڈکٹس کو ہم لوگ سیل کرتے ہیں ڈیری بزنس موڈل بیسکلی ایک دکان ہوتی جہاں پہ ہم کو دوتھ سے ریلیٹڈ سبھی پروڈک ملتے ہیں جو ڈیری بزنس کا مارکٹ سائز ہے انڈیا میں وہ لگ بک تھا دو ہزار بیس میں گیارہ ہزار تین سو ستاون بلین انڈین روپیس کی اس کی مارکٹ سائز تھی تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بزنس میں کتنا ہائی اپورچنٹی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس بزنس کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس بزنس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے لائسنسز کی ضرورت ہوگی ساتھی ساتھ اس بزنس میں کتنا انویسٹمنٹ لگے گا آپ اس بزنس کی مارکٹ کیسے کرو گے اور اس بزنس میں پروفٹ کتنا ہوگا اور لاغت کتنا آئے گا مدلہ انویسٹمنٹ کتنا لگے گا تو چلیے بات کرتے ہیں ڈیری فرم کا بزنس کیسے شروع کریں step number one business model آپ کو یہ decide کرنا ہوگا کہ آپ اس بزنس کو کون سے لیول پر start کرنے والے ہو ایک small لیول پر ایک medium لیول پر یا پھر ایک بڑے لیول پر اور اس بزنس کو start کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے اس کا arrangement آپ کیسے کرو گے اس کا بھی decision آپ کو لینا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی decide کرنا ہے کہ آپ جس بھی بزنس کو اوپن کرنے والے ہو وہ آپ اکیلے run کر رہے ہوگے یا پھر کسی کے ساتھ مل کر اس بزنس کو run کرو گے 1% کمپنی کیا ہونے والی ہے اس کو decide کرنے کے بعد اب ہم move کرتے ہیں ہمارے next step ہمارا next step ہے market research آپ کو یہ analyze کرنا ہوگا آپ کو یہ research کرنا ہوگا کہ آپ جو بھی services provide کرنے والے ہو وہ کون سے customer کو آپ provide کرنے والے ہو کون سے age group کے کون سے gender کو آپ provide کرنے والے ہو یہ آپ کا decision لینا ہوگا اس کا decision آپ کو market research سے ہی پتا چلے گا ساتھی ساتھ آپ کو اپنے local area میں competitor کا بھی پتا کرنا ہے کہ آپ کے local area میں کتنے competitor ہیں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کے اس service یا پھر اس business کا demand ہے بھی یا نہیں جب آپ competitor کو پتا کر لو تو ان کی price list کو بھی check out کرو جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے services کا charge کیا رکھو گے یا پھر price کیا رکھو گے ساتھی ساتھ آپ یہ بھی پتا کرو کہ آپ اپنے جانور کے لیے کھانے کہاں سے لاتے ہو ملکہ food supplier کو پتا کرنا ہے جہاں سے بھی آپ کو سستہ ملے گا آپ وہاں سے سمان اٹھا لیجئے گا تو یہ ہو گئی بات market research سے related اب ہم move کرتے ہیں ہمارے next step پر ہمارے next step پر raise money to start this business کسی بھی business کو start کرنے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ اس business کو اکیلے open کرنے میں سکچم نہیں ہے تو یہ tip آپ کے لیے ہے دیکھو basically دو طریقے سے پیسے کو ہم لوگ raise کر سکتے ہیں ایک تو equity کے مادہم اور ایک تو debt کے مادہم پہلے تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں debt کے بارے میں دیکھو debt کیا ہوتا ہے debt کا مطلب ہی ہوتا ہے ادھاری جیسے ہم کسی سے پیسے لے لیتے ہیں دوست سے فیملی سے کسی سے بھی پیسے لے لیتے ہیں یا پھر کسی bank سے ہم لوگ loan لے لیتے ہیں یا پھر اپنی کوئی بھی سمان کو ہم لوگ گروہی دے دیتے ہیں جس سے کہ ہم کو اس کے بدلے کچھ پیسے مل جاتے ہیں یہ سبھی debt کے روپ میں آتے ہیں تو یہ ہوگی بات debt سے related تو اب ہم بات کرتے ہیں equity کے بارے میں دیکھو equity میں کیا ہوتا ہے equity میں آپ کی business کے shares dilute ہو جاتے ہیں جیسے کہ partnership اور investor partnership کیا کرتا ہے دیکھو partnership آپ کسی ایک ایسے بندے کے ساتھ partnership میں اپنے business کو run کرتے ہو جو کہ آپ کے business کو پیسے بھی وہ fund کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے business میں profit بھی لیتا ہے اور وہ آپ کے business کو run کرنے میں بھی مدد کرتا ہے بلکہ جو investor ہوتا وہ صرف آپ کی business کے model کو سمجھ کر آپ کے business میں پیسے لگا دیتا ہے وہ operate نہیں کرتا ہے آپ کو اپنے business کو خود ہی operate کرنا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کی business کی growth بڑھتی جائے گی ویسے ویسے investor کا پیسہ بھی یا پھر profit بھی بڑھتا جائے گا تو یہ ہو گئی بات آپ پیسے کیسے arrange کرو گے اب ہم move کرتے ہمارے next step پر types of dairy firm دیکھو کتنے type ہوتے ہیں dairy firm کے تین type ہوتے ہیں ایک small mini اور commercial اس business کو اگر آپ small level پر open کرنے والے ہو تو آپ کو لگ بگ دو گائے یا پھر دو بھیس کی ضرورت پڑے گی لیکن اگر آپ اس business کو تھوڑا medium level پر open کرنے والے ہو تو کم سے کم آپ کے پاس 10 گائے اور 10 بھیس ہونی چاہیے لیکن اگر آپ اس کو commercially use کرنے والے ہو تو آپ کے پاس 50 سے 60 گائے 50 سے 60 بھیس ہونے چاہیے تو یہ ہم نے بتا دیا کیا آپ کو کون سے level پر اپنی business کو start کرنا ہے دیکھو شروع تو آپ ایک یا دو بھیس سے بھی کر سکتے یا پھر گائے سے کر سکتے تو یہ ہوئی بات types of dairy firm کے بارے میں اب ہم move کرتے ہمارے next step پر decide your niche آپ کو کون service provide کرنی ہے milk service provide پھر paneer service provide کرنی یا پھر butter service provide یا پھر dairy کے سب product آپ کو provide کرنے ہے اس کا decision آپ کو لینا پڑے گا یہ decide کر لینے کے بعد آپ کو گائے خریدنے کی باری آتی ہے گائے یا پھر بھائس آپ کو لینے کی باری آتی دیکھو گائے کیسی ہوئی چاہئے گائے یا بھائس اگر آپ لیتے ہیں تو ایک اچھی نشنل والی گائے یا بھائس آپ کو لینا پڑے گا اگر آپ اچھی گائے یا بھائس کو خریدنے جاتے ہو تو آپ کو لگ بھگ ساٹھ ہزار سے ڈیڑھ لگ کا پرائس پڑ سکتا ہے جو کی آپ کو اچھ گھر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ اس بزنر کو تھوڑا میڈیم یا پھر سٹارٹ کرنے والے ہو تو لوکیشن ایسا ہو جو کی آپ کے آرگیٹ آرڈینس کے پاس ہو ساتھی ساتھ وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کی سرویس آویل بھائیل بھائیل جس آسانی سپلائی ہو جائے اور مارکیٹ پلیس سوڑا سہی دور رہے جس سے آپ مارکیٹ میں جلدی سے جلدی کیپچر کر پاؤ جی ہو گئی بات لوکیشن سے ریلیٹیڈ اب ہم موگ کرتے ہمارے نیکس پر ہمارے نیکس پر لوکیشن ڈیسائیڈ کرنے کے بات ہم موگ کرتے دیکھو پہلی نمبر بات آپ جو بھی روم یا پھر جہاں پہ بھی آپ کھولنے والے ہو وہاں پہ سپیسیس ہونا چاہیے سپیسیس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وینٹیلیشن کی فیسیلیٹی ہو ساتھ ایئر کنڈیسن کی فیسیلیٹی ہو وار سپلائی ہو اور سپلائی بھی ہو چاہیے تو یہ کچھ بیسی پوائنٹس ہے انفرہ سٹرکٹر 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 پر ریکروٹن سٹاپ میمبر اگر آپ بزنس کو بہت بڑے لیویل پہ میڈیم لیویل پہ سٹارٹ کرنے والے ہو تو آپ کو اس بزنس کو آپ کرنے یا پھر تھوڑا لارز سکل پہ آپ کرنے وارکر ایسے ہو چاہیے جن کے پاس مینجز اچھے ہوں اور اس کام کو کرنے میں ماہر ہوں ملہب کی وہ فلی ٹرینڈ ہونے چاہیے جس سے آپ اپنے کسٹمر کو سرویس بہت ہی جلدی پروائیڈ کر سکے اور بہت اچھی سرویس پروائیڈ کر سکے یہ ہوگی بات رکروٹنگ سے ریلیٹیڈ اب ہم موپ کرتے ہمارے نیکس ٹپ پر ہمارے نیکس ٹپ ہے ریجسٹیشن اور لائسنسز کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو اونرشپ ریسٹر کرنے کرنے کے بعد آپ کو اپنے بزنس کمپنی میں ان پانچوں میں سے آپ کسی ایک میں بھی اپنے بزنس کو ریجسٹر کرا سکتے ہو ساتھ اگر آپ کی بزنس کا ٹرنوبر 12 لاکھ سے اوپر ہو جاتا ہے تو آپ کو جی ایس ٹی منیٹری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو ڈیری پروڈکس ہوتے وہ فوڈ کے کیٹیگری میں آتا ہے اس لیے آپ کو FSSAI کا لائسنس بھی لینا ہوگا ساتھی ساتھ آپ کو ٹریڈ لائسنس لینا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کو SME یا پھر MSME میں بھی ریجسٹر کرا سکتے جس سے جو بھی گورنمنٹ کے دورہ پروائیڈ کی جاتی ہے سبسیڈیز اس کا بھی آپ فائدہ اٹھا ہو اور اپنے بزنس کی مارکٹنگ اور پروائیڈ کیسے کروگے ہم کچھ بیسک ٹپ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے کی آپ کو ویسٹنگ کار اور پیمپلیٹ کو چھپوکر اپنے لوکل ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کرانا ہے آپ کو اپنے سرویسز کا مارکٹنگ کرانا ہے جو جو بھی نئے کسٹمر ہوں ان کے لئے اسپیسل آفر دوگے اور جتنے بھی ریگولر کسٹمر ان کے لئے الگ سی اسپیسل آفر ہونا چاہیے ٹھیک نا تو یہ ہوگی بات پرویوشن مارکٹنگ سے ریلیٹی جس سے آپ اپنے بزنس کی پرویوشن اور اویرنس کو دونوں کو بڑھا سکتے ہو تو اب ہم موگ کرتے ہمارے نیکس ٹیپ پر ہمارا نیکس ٹیپ پروفیٹ ایرامت ایک مہینے میں کتنا پروفیٹ ہونے والا ہے اس بزنس سے ایک مہینے میں آپ کیتنا پروفیٹ گین کر سکتے ہو جیسے کہ اگر میں مال لیتا ہوں اگر آپ اس بزنس کو اس مال لیول پر سٹارٹ کرنے والے ہو تو اگر آپ پاس 5 بھائیس یا پھر 5 گائے ہے اور ہر ایک گائے 10 لیٹر دون دیتی ہے تو 5 گائے 5 بھائیس کتنا دیں گی 50 لیٹر ہو گیا اور 1 لیٹر دود کی قیمت کم سے کم اگر جو ہم لگ مال لیتے وہ 50 روپے مال لیتے ہیں تو اس سب سے 50 لیٹر دود کا کیا cost ہوا 2500 روپے مدلب کہ ایک دن کا ریونیو کروگے وہ 2500 کی ریونیو ہوگی ایک 300 گوڑے 30 لگ 75 000 روپے مدلب کہ ایک مہینے میں 75 000 روپے ریونیو جنریٹ کر رہا ہو کما رہا ہو تو ایک مہینے کی ریونیو ہوا 75 ہزار اگر اس میں سے ہم لوگ ایک لوگ کی سیلیری مائنس کر لیتے کی اگر ہم ایک ہی لوگ کو ہائر کرتے ہیں تو اگر 10 ہزار اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو ہوا 65 ہزار اور اس میں سے ہم لوگ مائنس کر دیتے ہیں مینٹین ہزار 10 ہزار تو کتنا بچا 25 ہزار مدلب کی آپ ایک مہینے میں 55 ہزار کا profit گین کروگے ماتر 5 گھائے یا 5 بھائز سے تو یہ ہو گئی بات آپ ایک مہینے میں اس بزنس سے کتنا کما سکتے ہو تو ہم موگ کرتے ہمارے نیکس ٹپ پر ہمارے نیکس ٹپ پہ ایک کم ہزار بزنس کو سٹارٹ کرنے لیے آپ کو کون کون سے ایک ہزار پڑے گی تو فریج کی ضرورت پڑے گی دس ہزار ڈیسک پانچ ہزار ملک کین دو پانچ ہزار بل مسین پانچ ہزار سی ٹی 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 نو ہزار دو چیئر دو ہزار ٹی 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 اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے ملک آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے چلیے دیکھتے ہے سیکیورٹی ڈی پوزیٹ پچاس ہزار رینٹ دس ہزار ڈیجٹل مارکٹنگ دس ہزار ریجٹرشن آن لائسنسز بندرہ ہزار مارکٹنگ کولیٹرل دس ہزار جو پانچ گائے یا پھر بھائس لے رہے ہو ان کا جو کسٹ ہوا لگ پانچ لاکھ ایک چھالی ہزار گائے اور بھائسوں کے لئے جو کھانا ہوگا دس ہزار سیلیری دو لوگوں کی دس ہزار الیکٹریسٹی بل پانچ ہزار تو ٹوٹل ملا سٹارٹ کر سکتے ہو اور میڈیم یا پھر سٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک اگر آپ اس بزنس کو سمال لیبل پر سٹارٹ کرنے والے ہو تو آپ